سلام علیکم دوستو بلکم بیکنڈا چینل آرہاں آپ سے بہت ہی زبردست ریسی بیشے کریں ہم بنا رہے ہیں سلام علیکم دوستو بہت ہی زبردست کریں اس کو شروع کریں سب سے پہلے میں نے ایک کپ اربی لے لیا اس کو اچھے طریقے سے دھو کر اور چھل لیا آپ میں اس کو کٹوں گے اور چھملہ میں اس کو دھولی آپ میں اس کو کٹ لوں گے میں نے لے لیا پیاز ٹرماٹر ادرک لسن ٹرماٹر کا ہم بڑھا لوں گی پیسٹ پیاز ٹرماٹر اور ادرک کو میں باری چوب کر لوں گی میں نے تین سے چار چاور مز cucing گئی اور اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا میں زیرہ کو فرائے کروں گی میں نے Sci Berry فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گے ادرک لسن کا پیسٹ پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گے کٹیوی پیاز ہمارا چکریہ سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبح سپن میں ڈال دیوں نمک ہاف ٹیبح سپن میں ڈال دیوں اگر آپ چاہیں تو مکسز زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تماتے کا پیسٹ پیسٹ ڈال کے میں اچھے پیسٹ سے اس کو مکس کروں گی اور دو سے تیری نٹ کے لئے کبھر لگا دیں گی تیری نٹ سے پکنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اربی اربی کو میں اب مکس کر کے اس کے اندر آنچ کو بلکل کروں گی ہلکا اور اس کو لگا دوں گی کبھر 3 سے 4 میٹ کے لئے پانچ میٹ کے بعد ہم اربی کو چک کر لیں گے کہ اربی گل کی ہے یا نہیں اربی ہماری آرمز گلنے والی ہے صحیح گلی تو نہیں ہے لیکن اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے شیملا میرچ اور دونوں کو مکس کر کے ہم مزید دو سے تین میٹ کے لئے کور لگائیں گے ہم شیملا میرچ چک کر لیں گے اربی تو ہماری صحیح گل چکی ہے شیملا میرچ شاید تھوڑی سی کچھی ہے واقع میں شیملا میرچ کو دوبارہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہماری شیملا میرچ پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر کے ہم صرف دو میرچ کی روڈ کور لگائیں گے شیملا میرچ چک کر لیتے ہیں اب ہماری شیملا میرچ ہو چکی ہے ہماری کوری تیار ہو چکی ہے ہم چولے کو بند کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے سارن کو ڈش آؤٹ کر لیا ہماری زبردہ سے شیملا میرچ اور اربی تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی موزے دار سارن ہے آپ کو ہماری آج کی ریسی پی کیسے لگے کوری سیکشن بتائیے گا لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیر رکھے گا نیکس ٹین والی ویڈیو تک اللہ حافظ